کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن لگوانے کے بعد جو ریئر سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو ملے ہیں ان کے اندر میں صرف تین کی بات کروں گا جس کو کہتے ہیں تھرومبوسز انسیڈنس دیکھا گیا ہے پر میلین ڈوز میں تین لوگوں کو اس کا ایفیکٹ ہو جاتا ہے اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ جو ویکسینیشن کی ماس کیمپین چل رہی ہے اس کے بعد اس کے کیا لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے کیا انسیڈنسز ہیں اور کتنے پرسن چانسز ہیں کہ وہ ہو سکتے ہیں اور وہ کیا ہیں کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن لگوانے کے بعد جو ریئر سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو ملے ہیں ان کے اندر میں صرف تین کی بات کروں گا ایک ہے جس کو کہتے ہیں تھرومبوسیس یا خون جم جاتا ہے شریانوں کے اندر اس کی کیا امکانات ہیں یوزولی جو تھرومبوسیس ہوتا ہے وہ ویکسینیشن لگوانے کے تین دن بعد یا ایک ہفتے کے بعد یا کچھ ہفتے کے بعد یہ خدا نہ خواستہ یہ ایک ریئر علامت ہے یہ ایک ریئر کنڈیشن ہے جو کہ ڈیولپ ہو جاتی ہے یعنی خون کے اندر جمعوں پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کلوٹس آ جاتے ہیں اس کا جو انسیڈنس دیکھا گیا ہے پر ملین ڈوز میں تین لوگوں کو اس کا افیکٹ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ اور جس کسی کو بھی خدا نہ خواستہ یہ اس کی علامات شروع ہوں اس کے اندر یا تو ہاتھ میں یا پاؤں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا یا کہیں ویکنس ہونا شروع ہو جائے گی خدا نہ خواستہ جب خون جمتا ہے شریعانوں کے اندر تو جہاں کا خون جمع ہوتا ہے وہاں کے اندر کچھ علامات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو دیکھنا ضروری ہے اور فوراں اس کو ریپورٹ کرنا چاہیے تو پہلی تو ہے تھرومبوسیس سیکنڈ کنڈیشن جو دیکھی گئی ہے وہ ہے گولین بار سنڈروم گولین بار سنڈروم ایک ایسا فالچ کا اٹیک ہے جو کہ آرزی طور پر پڑتا ہے اور ہاتھ پاؤں کی ویکنس شروع ہو جاتی ہے کبھی وہ نیچے سے اوپر تک آتا ہے یعنی پہلے پاؤں کمزور ہوتے ہیں پھر ہاتھ کمزور ہوتے ہیں اور اس طریقے سے آگے پروگریس کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ ختم ہوتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کولین بار سنڈروم ہے یہ اس کا جو انسیڈنٹ ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹ کیسز پر ملین ڈوزز میں اس کا انسیڈنٹ دیکھا گیا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ہاتھ پاؤں میں ویکنس یا نم نس شروع ہو جائے یعنی سنسنہ ہٹ شروع ہو جائے یا کمزوری شروع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈاکٹر کو یا امرجنسی کے اندر رجوع کریں اور اس کو ڈاکیمنٹ کریں تاکہ اس چیز کو دیکھا جا سکے اور صحیح سے سٹڈی کیا جا سکے جو تیسری چیز ہے وہ ہے مایو کارڈائٹس یعنی ورم دل کے جو پتھے ہوتے ہیں ان کے اندر ورم ہو جاتا ہے اور انفلمیشن ہو جاتی جس کو مایو کارڈائٹس کہتے ہیں جس کی وجہ سے سینے میں درد ہو جانا سینے میں بھاری پن محسوس ہونا بخار آنا چوبن جیسی کیفیت ہو جانا یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں اس کا بھی انسیڈنٹ دکھا گیا ہے کہ 3.5 کیسز پر ملین ڈوز کے اندر اس کا انسیڈنٹ دکھا گیا ہے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے یہ سارے علامات فوری طور پر شروع ہو جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں تو اگر ایسی بھی کوئی علامات ہو یا اس کے علاوہ اور کسی کو کوئی علامات ہو تو وہ یقیناً اپنی آثورٹیز کو انفارم کرے تاکہ اس کا بروقت علاج ہو سکے اور اس کو ٹھیک طریقے سے سٹڈی کیا جا سکے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم